اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے پاکستان کو ایک پر امن اور ایک محفوظ پاکستان بنانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے اور پوری پاکستانی قوم کا سرفخر سے بلند ہے اور ان کی یہ شہادت یہ قربانی انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی اور پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائد فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اطا کرے میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ وہ لوگ جو پاکستانی فوج کو آج ان کے حوصلوں کو پست کرتے ہیں انہیں متنازع بناتے ہیں انہیں گندی سیاست میں گسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر بہتان تراشی اور الزام تراشی کرتے ہیں خدارہ اس سے باز آجائیں خدارہ اس سے باز آجائیں یہ دشمن کا نیریٹیو ہے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کمزور ہو پاکستان کی فوج کے حوصلے پست ہوں لیکن الحمدللہ میرا یہ خیال ہے کہ جب تک میجر عساق جیسے لوگ فوج کے اندر موجود ہیں فوج اپنی تمام تر توجہ ملک کے اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے اوپر مرکوز کیے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ یہ قربانیاں دے رہی ہیں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے لیے دواگو ہے میں اس لیے کہتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ جو فوج کے اوپر اس طرح کی بہتان تراشی کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں تاکہ فوج کے حوصلے پہلے سے بھی بلند ہوں اور وہ مزید یکسوئی کے ساتھ اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کا سریضہ سر انجام دے سکے میں اپنی طرف سے اور عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے ایک دفعہ پھر میجر صاحب کی جو ہیں وہ اعلیٰ درجات کے لیے ہم دواگو ہیں اور ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں بہت شکریہ